دروس رمضان باب چودہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ محض کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے بلکہ روزہ اپنے آپ کو لغو یعنی بے فائدہ چیزوں اور بے حیائی کے کاموں سے روکے رکنے کا نام ہے پھر اگر کوئی شخص تمہیں گالی دے یا تمہارے ساتھ جہالت کا سلوک کرے تو صاف کہہ دو کہ میں روزہ دار ہوں اس حدیث کو امام حاکم اور بے حقی نے روایت کیا ہے یہ زندگی کا معمول ہے کہ آدمی کا کسی نہ کسی سے اختلاف ہوئی جاتا ہے کبھی یہ اختلاف دینی ہوتا ہے تو کبھی دنیوی بعض اوقات یہ اختلاف بڑھتے بڑھتے جھگڑے کی صورت اختیار کر لیتا ہے روزہ دار کو چاہیے کہ ایسے حالات میں اخلاقی حدود کا لحاظ کریں روزہ کے آداب میں سے ایک اہم عدب یہ ہے کہ روزہ دار غصے کے حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھے وہ غصے میں آ کر اخلاقی حدے پار نہ کریں وہ اپنی زبان کو گالی گلوج، تومت، لانت اور الزام تراشی سے محفوظ رکھے وہ اپنے ہاتھوں کو ظلم سے بچائے روزے میں اپنے آپے سے بار ہونا اور بے قابو ہو کر بد اخلاقی اور بے حیائی پر اترانا روزے کے فوائد بلکہ اس کے اصل مقصد ہی کو ختم کر دیتا ہے عام طور پر لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ خاموش رہنا اور برداشت کر لینا کمزوری اور بزدلی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ قدرت کے باوجود اپنے آپ کو اخلاقی حدود کا پابند بنائے رکھنا بزدلی نہیں بلکہ بہادری ہے جذباتی شخص بے لگام ہوتا ہے اسے خود بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اگلے لمحے وہ کیا قدم اٹھائے گا اس کے برعکس ایک باوصول انسان جانتا ہے کہ اسے کس موقع پر کیا کرنا ہے یہی وجہ ہے کہ جذبات کے بہاؤں میں بہ جانے والے شخص کے حصے میں اکثر ندامت کے سوا کچھ نہیں آتا اس کے برعکس جذبات پر قابو رکھنے والا شخص اپنی عزت بچائے رکھتا ہے بلکہ عالی اخلاق کے احتمام کے سبب سماج میں اس کی عزت مزید بڑھ جاتی ہے آدمی کو یہ بات ہمیشہ یاد اٹھنی چاہیے کہ جذباتیت بہادری نہیں اور صبر بزدلی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلوان وہ نہیں جو دوسروں کو کشتی میں پچھار دے بلکہ اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں بھی اپنے آپ پر قابو رکھے اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے یہ حدیث ہمیں اس حقیقت سے آشنا کراتی ہے کہ اخلاقی قوت جسمانی قوت سے آلہ و برتر ہے اگر کوئی شخص جہالت سے مغلوب ہو کر روزے دار سے علش پڑے تو روزے دار کو چاہیے کہ اس شخص کی جہالت کا جواب جہالت سے دینے کی بجائے اپنے روزے کی حفاظت کا خیال کرے وہ اس سے لڑ پڑھنے کی بجائے اس سے درگزر کرے بلکہ اسے صاف بتا دے کہ میں روزہ ہوں تاکہ کم از کم روزے ہی کا لحاظ کر کے وہ اپنی جہالت سے باز آ جائے بلکہ یہ چیز خود اپنے لئے بھی روزے کی حفاظت کی خاطر صبر و بردار سے کام لینے اور جھگڑا چھوڑ دینے کا ذریعہ ہے جاہلوں سے علجنا عقل مندوں کا طریقہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ جاہلوں سے نہیں علجتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر عجزی سے چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو ان سے بھی سلامتی ہی کی بات کرتے ہیں سورة الفرقان آیت نمبر تیر سٹھ اللہ کا واقعی نیک بندہ وہ ہے جس پر اللہ کی عظمت کا حساس اس قدر تاری ہو کہ اس کی اصل فکر لوگوں سے لڑ جھگڑ کر ان پر غالب آنے کی بجائے خود اپنے شر سے ان کو محفوظ رکھنا ہو جائے جو اونچائی کا مقام رحمان کی لیخاص کر کے اپنے لئے توازو اور پستی کے مقام پر راضی ہو جائے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے حق بات تو یہ ہے کہ ایک مسلمان عام حالات میں بھی دوسروں کے لیے سرابہ سلامتی ہوتا ہے پھر وہ روزے کی حالت میں لوگوں کے لیے شر اور ضرر کا سبب کیسے بن سکتا ہے موسیقی